گٹر لائن میں فسے شخص کو تین دن بعد زندہ باہر کیسے نکالا گیا؟ حال ہی میں میکسیکو سٹی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص تین دن تک گٹر لائن میں فسا رہا غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق میکسیکو سٹی کے شمال مغرب میں واقع شہر لیون میں ایک شخص نے تین دن گٹر لائن میں فس کر گزار دیئے واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ انتونیو نامی شہری سرونگوں کی تلاش میں قریبی ندی سے نکاسی آپ کی بڑی لائن میں داخل ہوا اور آگے پہنچتے پہنچتے راستہ بھٹک گیا انتونیو کی بہت کوششوں کے باوجود اسے وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا جہاں سے وہ لائنوں میں داخل ہوا تھا وہاں تک نہ پہنچ سکا انتونیو تین دن تک گھونکا پیاسہ بھٹکتا رہا اس کے بعد اسے روشنی دکھائی تھی جو اوپر کی سڑک کی ایک مین ہول کے دھکن کی جالیوں سے آ رہی تھی انتونیو ہر تھوڑی دیر کے بعد مدد کے لیے چیختہ چلاتا رہا بالآخر تیسرے دن سڑک سے گزرنے والی ایک خاتون نے اس کی چیخوں کی آواز سنی اور متعلقہ حکام کو اس کی اطلاع دی راہ دیر خاتون کی اطلاع پر ریسکیو اہلکاروں نے فوری کاروائی کرتے ہوئے انتونیو کو باحفاظت گٹر لائن سے باہر نکال لیا تاہم بھوکا پیاسہ رہنے کی باعث اس پر نکاہت تاری تھی جسے طبیعی امداد کی فراہمی کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا موسیقی